اسلام علیکم ایوریون اور ویلکم تو ریپکرز کچن آج جو ریسیپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے وائٹ بینز مسالہ کری اسے آپ لوگیا مسالہ کری بھی بول سکتے ہیں اور یہ بہت ہی سمپل ہے اور بہت ہی چھٹ پڑ بن جاتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں کیا کر رہے گا وہ آپ پہلے نوٹ کر لیں یہ میں پاس دو ٹیماٹر کی پیوری ہے میں نے دو ٹیماٹر کو کاٹ کے بلینڈ کر لیا ہے اس کے علاوہ دو ٹیبل سپون ہارا دھنیا ہے ایک میڈیم سائز کی پیاز جس کو باریک اوملیٹ کی طرح چاپ کر لیا ہے چار ادد یہ لالوہ علی مرچ ہے آپ اس کی جگہ گرین چلیز بھی یوز کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون ادر لسن کا پیسٹ آدھا ٹی سپون ہلدی پاوڈر ایک ٹی سپون لال مرچ پاوڈر آپ اس کو اپنے ٹیسٹ کے ساب سے ایجسٹ کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون اس میں جا رہا ہے بناوہ پساوہ زیرہ ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر نمک میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے اس کو بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ گرم مسالہ پاوڈر کوٹر ٹی سپون اس کے علاوہ یہ لو بیا میرے پاس ہے یہ وان ایڈ ہاف کپ لو بیا تھا اس کو میں نے پھر گو کے رکھا تھا چار سے پانچ گھنٹے تک اس کے بعد میں پرشر کو کر میں سے پکا لیا یہ اچھے سے یہ دیکھیں گل چکا ہے اور آئل دلے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ایک پہن لیا ہے میں نے اچولا میں نے آن کھر لیا ہے میڈیم فلیم پہ اس میں آئل جا رہا ہے تین سے چار ٹی سپون جتنا آئل اچھے سے گرم ہو گیا اس میں میں کٹی بھی پیاس ڈال رہی ہوں اور اس کو فرائے کر لیں گے حقیقت اچھا سا اس پہ گوڑن براؤن کلر آجائے پیاس گولڈن براؤن ہونے شروع ہو گئی ہے اس تیج پہ میں یہ لال ساپس مرچ ٹال رہی ہوں اور ادھر کلسن کا پیسٹ اور اس کو پکائیں گے ایک مرچ کا ایک مرچ ہو گیا ہے اب میں اس میں تمہاتو پیس یا تمہاتو پیوری ڈال رہی ہوں اب کسی مکس کریں گے اور اب سارے مصالے دانی میں ہلڈی پاوڈر زیرہ پاوڈر دھنیا پاوڈر لانش پاوڈر نمک اور یہ گھر مسائل پاوڈر انسائی چیزوں کو کریں گے اچھے سے مکس اور ایک سے دو مرچ کیلے پکائیں گے تاکہ مسائلے اور ٹوماٹر اچھے سے پکچائیں ایک سے دو مرچ ہو گیا ہے اور اویل دیکھیں اوپر آگے اب اس میں اُبلا ہوا یہ الو بیا راغیوں سپیہ دلہ اس میں کریں گے مکس اب اس میں ایک کپ پانی ڈال رہی ہوں سوری آدھا کپ پانی ڈال رہی ہوں اچھے سے مکس کروں گی اس کو میں اور دو ٹیبل سپون ہرا دھنیا ہے ایک ٹیبل سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں دوسرا گانش کے لئے اس کو مکس کر کے اور کور کر کے اسے پکائیں گے میڈیم فلیم پہ تقریباً پانس سے چھ منٹ تک تاکہ گریوی ہماری بہت ہی زبادرس قسم کی گاری ہو جائے تو ملتے ہیں پانس سے چھ منٹ پانس سے چھ منٹ پانس سے چھ منٹ ہو گئے ہیں ہم اپنے لو بیا کو چیک کرتے ہیں زبادرس سے کچھ پوئے آ رہی ہے یہ دیکھیں کہ کتنی تھک یہ گریوی ہو گئی ہے ہلکا ہلکا سا ہم اس کو مس لیں گے اس سے بڑا ہی اچھا ٹیکسچر آتا ہے گریوی میں اور میں چھوڑا کر رہی ہوں بن اور اسے ڈش آٹ کریں گے تو وائٹ بین وائٹ بین مسالہ کری ریڈی ہے اب اس کو میں گانش کر رہے ہوں ہمارے دھنیا سے اور اب میں اس کو ٹرائے کر کے بتاتے ہوں میں اس کو چاولوں کے ساتھ ٹرائے کر رہی ہوں آپ اسے روٹیوں کے ساتھ نان چاول جس کے ساتھ آپ کا دل کریں آپ ٹرائے کر سکتے ہیں بنا کے مزے لے سکتے ہیں اسی طریقے سے جس طرح سے ہممم بہت یہ یمی ایک چمچ اور میں نے دے دیتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ مزیدار قسم کے بنیے مسالے دار اور بہت ہی تیسٹی بہت زیادہ مزیدار اس کو آپ بنائیے کھائیے اور بلکہ آج ہی کے آج بنائیے تو میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں مجھے لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے کھل پھر آزر ہوں گی ایک نئی چٹ پٹ ریسپی کے ساتھ سب تک اپنا خیال رکھئے خوش رہیے فٹ رہیے اللہ حافظ